کرداری کی خوشبو سے کرداری مہکتا ہے کرداری کی خوشبو سے اور خاروں میں بھی رہے کر جو خوشبو کو بچا لائے خاروں میں بھی رہے کر جو خوشبو کو بچا لائے اس پھول کی خوشبو سے سنسار مہکتا ہے اس پھول کی خوشبو سے سنسار مہکتا ہے اور شامل صاحب یہ شیر آپ سنیں جب علم کے گلشن میں عرفان کی خوشبو ہو جب علم کے گلشن میں عرفان کی خوشبو ہو عطاری کی صورت میں کرداری مہکتا ہے عطاری جب علم کے گلشن میں عرفان کی خوشبو ہو عطاری کی صورت میں کرداری مہکتا ہے عطاری کی صورت میں شکریہ عطاری کی خوشبو ابھی تک بہت اندہ اشار سے آپ جناب ڈاکٹر مائل چندلوی صاحب سے فیضیاب ہو رہے تھے یقیناً فرشی پر فرش محفیل پر موجود ہیں اور فرش محفیل سے ہی یہ ساری گفتگو جاری ساری ہے اب ہم عرش سے بھی فرش پر لانکے بتا رہے ہیں انشاءاللہ المستان چند لمحے کے لئے تقریر سمات فرمائے یقیناً یہ بھی ہم سب کے لئے باعثیں شرف ہے کہ عرش سے بھی فرش پر آ کر اور فرش پر اپنی گفتگو پیش کریں میں آواز دوں گا حجتل السلام علی جناب مولانا فرمان نظر عرشی صاحب قبلہ ترسپل جامع علویہ دوسیپورا بنارس بہت بلند آرہیں صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على نبی الكریم وعالی التاہرین و لانت الدائمت الباقی على عدائهم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَيْرَةٍ میں نے قرآن کریم کے آیت پڑھ کے مائل بھائی کے تمام اشعار کی تشریح کر دی کردار و عمل کو سوارنا چاہتے ہیں تو نیکی کے امور کو انجام دیجئے مسجد کو آباد کرنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون مسجد میں آ کے نیکیوں کا حصول کرتا ہے کون مسجد سے دور بھاگ کے اپنے مقدر کو تاریکی میں ڈھکیل دے رہا ہے اور ایک آخری حدیث میری بات ختم حدیث ہے ہر انسان چاہتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ مولانا میرے حق میں دعا کر دیجئے ہم چاہتے ہیں میرے ماں باپ ہمارے حق میں دعا کر دیں اور ہم سب جو خصوصاً بارگاہ مل مومین میں نجف میں تھے تو ہم چاہتے تھے کہ ہم مولا سے دعا مانگیں آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ مولا بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حق میں دعا کریں حدیث ہے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ ابدا آہیا امرونا اللہ مولا دعا کر رہے ہیں اللہ اس بندے کے اوپر اپنا اپنی رحمتوں کا نزول کرے کس بندے کے اوپر آہیا امرونا جس نے ہمارے امور کو ہمارے حدف کو زندہ رکھا اب نماز بڑھنا دیندار بننا اس سے بڑا کوئی حدف آل محمد کا نہیں ہے کہ دین باقی رہے کربلا کی قربانی بقائدین کے لئے خدا سلامت رکھے ہمارے بھائی محمد تعزیز صاحب قبلہ امام جبعہ رانچی اور ہم سب کے عزیز دوست بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں دینی امور میں اور ہمارے آساتذہ حجرت علیہ السلام والمسلمین عالی جنام مولانا سعید قیسر حسین صاحب قبلہ نجفی اور حجرت علیہ السلام عالی جنام مولانا زین حدر صاحب قبلہ یہ بھی ہمارے ارطاد ہیں ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے اور ان کی دیکھ ریکھ میں ہم دینی امور کو انجام دیتے رہیں اور یقیناً اللہ اہل بیت کا مقصد ہے بقائے دین و شریعت اور مسجدیں اور مجلسیں ہمارے دین و شریعت کی بقا کا سب سے عظیم راستہ ہے میری قدارش آپ سب سے ہے اپنے نوجوان دوستوں سے بالخصوص ہے مسجد تعمیر ہو گئے جیدن سنگے بنیاد رکھا تھا اس دن میں نے ایک تنزیہ جملہ بھی کہا تھا مسجد بننا یہاں بھی مسجد بنی ہے اور ایک پڑوس میں موضع ہے کھرونڈی میں وہاں بھی بنی تھی اور یہ بات میں نے دونوں جگہ سنگے بنیاد میں موجود تھا اور دونوں جگہ کہا تھا مسجد بنانا آسان اور کم آسان نہیں ہے آسان ہے مسجد بن جائے مگر اس کا آباد اکر سب سے بڑی مشکل کام ہے تو مسجد تو بن گئی یہاں بنی وہاں بنی مومنین کا فریضہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں ہم اپنے لیے اپنے ذاتی امور کے لیے خوب ایک دوسرے سے گلہ کا ٹوول کر لے اور تقتِ تعلو کر لے حالانکہ شریعت عورت سے جائز نہیں ہے لیکن کریے لیکن اللہ کے گھر کے لیے اپنے دلوں کے نفاق کو نکالیے اور فی سبیل اللہ آپ نماز کسی ایک شخص واحد کے لیے نہیں پڑ رہے ہیں مولانا تہذیب صاحب کے لیے نہیں پڑ رہے ہیں مرہوم قمل صاحب کے لیے نہیں پڑ رہے ہیں ان کے آبا و اجداد کے لیے نہیں پڑ رہے ہیں یا جہاں بھی مسجد بنی ہے کسی شخص کے لیے عبادت نہیں کی جاتی عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے اگر ہمارے اندر جذبہ ہے فی سبیل اللہ امور کو انجام دینے کا عبادتوں کو انجام دینے کا اور اپنے تعلق کو اللہ و اہل بیت سے استغار کرنے کا تو ہم مسجدوں میں آئیں سر کو سجدے میں جھکائیں مائل بھائی کے پہلے کلام کا آخری شعر یہی تھا کہ سجدہ اس لیے کرو کہ خدا راضی ہو جائے بس میں نے اپنی بات ختم کر دی اور دعا گو ہوں کہ جس نے جس نے بھی اپنا تعاون کیا ہے خدا ان سب کے رزق میں اضافہ کرے اور انہیں طول عمرتہ فرمائے اور اہل بستی کو اندر یہ توفیق عطا کرے کہ جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں بن رہی ہیں بنے گی انشاءاللہ وہاں روزانہ کے جماعت کا قیام ہو اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان مبارک میں مستقل ایک مہینہ جماعت کا قیام افطار کا انتظام اور علماء کو بلا کر کے خدمت لینا ان کی خدمت کرنا اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے اور بارگاہ صاحب اس زمان میں ہماری اس حاضر کو قبول فرمائے سلوات رحمت والد اب ہمارے درمیان پروگرام کی آخری فیرس کے آخری شائر شائر آخری ہیں لیکن استاد شورہ ہے خطیب ہیں اور یقیناً ہم سب کے استاد جس کو لفظ سمیٹ کے کہا جائے استاد الاساتید بس عزیزوں میں گزارش گزار ہوں استاد اللہ جناب ذہین حیدر اور دلکش غازی پوری صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے اشار باز بلن نعرہ سلوہ محمد اینجر کے بازے پلن سلا اپنے محمد موسیقی اکثر بات پڑھ دیں محمد والے محمد حضرت سماتھ فرمائیے انسان دنیا میں ایک گھر خود بناتا ہے ایک گھر اس کے لیے اس کے عزیز بناتے ہیں اور اب میں چار مصرے پڑھتا نہیں ہوں آج یاد آگیا ہے سماتھ فرما لیجئے کہ منکر نقیر کہنے لگے مجھ سے کان میں منکر نقیر کہنے لگے مجھ سے کان میں تم کامیاب ہو گئے ہر امتحان میں منکر نقیر کہنے لگے مجھ سے کان میں تم کامیاب ہو گئے ہر امتحان میں لیٹے ہوئے ہو قبر میں کیوں اٹھ کے بیٹھ جاؤ آمد ہے مرتوزہ کی تمہارے مکانوں میں لیٹے ہوئے ہو قبر میں کیوں حضرت تین چار شیر ملونا پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے گا کہ مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی یہ شیر سنانا چاہتا ہوں مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی بنتِ احمد کی دعا کے ساتھ رحمت آگئی شیر سنئے مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی بنتِ احمد کی دعا کے ساتھ رحمت آگئی میں نے بچھوایا ہے مجلس کے لیے فرشِ اعزا میرے گھر میں یوں امامت اور رسالت آگئی میں نے بچھوایا ہے مجلس کے لیے فرشِ اعزا میرے گھر میں یوں شیر سنئے میرے گھر میں یوں رسالت اور امامت آگئی میں اگر چاہوں تو لے لوں ہاتھ پہ عرشِ عظیم میں اگر چاہوں تو لے لوں ہاتھ پہ عرشِ عظیم پرچمِ غازی اٹھا کے اتنی طاقت آگئی ہے میں اگر چاہوں تو لے لوں ہاتھ پہ عرشِ عظیم پرچمِ غازی اٹھا کے اتنی طاقت آگئی سماغ فرمائی ہے پرچمِ غازی اٹھا کے اتنی طاقت آگئی آئے استقبال کو جزدم حسین ابن علی دی صدا ہٹنے میرے نزدیک جنت آگئی ہے آئے استقبال کو جزدم حسین ابن علی دی صدا ہٹنے میرے نزدیک جنت آگئی شیر سنیے مائل بھائی دی صدا ہٹنے میرے نزدیک جنت آگئی نیزہِ عباس جب چمکا نصرِ نہرِ فرات نیزہِ عباس جب چمکا سرِ نہرِ فرات فوج یہ کہتی ہوئی بھاگی قیامت آگئی نیزہِ عباس جب چمکا سرِ نہرِ فرات فوج یہ کہتی ہوئی بھاگی قیامت آگئی اور اب آخری شیر اس منقمت کا پیش کرتا ہوں سماغ فرمائی ہے فوج یہ کہتی ہوئی بھاگی قیامت آگئی مجلسِ شیعہ کا تبرک لے کے بچوں نے کہا شیر پیش کرنا ہوں مجلسِ شیعہ کا تبرک لے کے بچوں نے کہا دیکھئے امہ ہمارے گھر میں نیمت آگئی مجلسِ شیعہ کا تبرک لے کے بچوں نے کہا مجلسِ شیعہ کا تبرک لے کے بچوں نے کہا دیکھئے امہ ہمارے گھر میں اجازت ہے کہ دو تین شیر اور پیش کر دوں اگر اجازت دے دی تو پڑھ دیتا ہوں حضرت ایک نہیں ہم اتنا زیادہ ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی دی جایتا ہے زیادہ سے چار پانچ شیر پیش کروں گا آج سے سات آٹھ سال پہلے فیضاباد میں مصرہ ہوا تھا اسی پہ چار پانچ شیر پیش کرتا ہوں سماعت رمائی گا کہ کربوبلا کی خاک کا یہ موجزہ بھی ہے کربوبلا کی خاک کا یہ موجزہ بھی ہے سجدوں کی عبرو بھی ہے نام خدا بھی ہے کربوبلا کی خاک کا یہ موجزہ بھی ہے سجدوں کی عبرو بھی ہے نام خدا بھی ہے کوشش کے باوجود بھی چھپتا نہیں نصب کوشش کے باوجود بھی چھپتا نہیں نصب ذکرِ ابو تراب میں یہ موجزہ بھی ہے کوشش کے باوجود بھی چھپتا نہیں نسب ذکرِ ابو تراب میں یہ موجزہ بھی ہے تاریخی لہد میں اجالوں کے واسطے تاریخی لہد میں اجالوں کے واسطے ماتم کے داگ سینے پہ خاکِ شفا بھی ہے تاریخی لہد میں اجالوں کے واسطے ماتم کے داگ سینے پہ خاکِ شفا بھی ہے خلد و اعرم بحیشت نہیں صرف جنتیں بطھاو کازمین و نجف کربلا بھی ہے خلدو عرم بحیشت نہیں صرف جنتیں بتاؤ کازمین و نجف کربلا بھی ہے جب چاہیں ہم بحیشت کو دنیا میں دیکھ لیں جب چاہیں آپ مسجد میں بیٹھیں شیر سنیے جب چاہیں ہم بحیشت کو دنیا میں دیکھ لیں بیتِ خداِ پاپ بھی فرچِ اعزا بھی ہے جب چاہیں ہم بحیشت کو دنیا میں دیکھ لیں بیعتِ خداِ پاک بھی فرشِ اعزا بھی ہے دنیا بے ثبات میں تسکین کے لیے قرآن کی آیتیں بھی حدیثِ کسابی ہیں تسکین کے لیے قرآن کی آیتیں بھی حدیثِ کسابی ہیں فطر الزقواہ فطر الزقواہ ہے میری بخشش کے واسطے فطرس گواہ ہے میری بخشش کے واسطے ابباس کا علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے ابباس کا علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد بس آخری دو شیر سناتا ہوں ابباس کے دو شیر سناتا ہوں شورا اکرام دیکھیں گے ساہم کہ کربو بلا کے دشت سے پہلے جہان میں کربو بلا کے دشت سے پہلے جہان میں کس کو خبر تھی موت میں ایک ذائقہ بھی ہے کربو بلا کے دشت سے پہلے جہان میں کس کو خبر تھی موت میں ایک ذائقہ بھی ہے شیر سنیے گا حضرات شیر سناتا ہوں آخری کس کو خبر تھی موت میں ایک ذائقہ بھی ہے خود دشمن یزید ہے بیٹا یزید کا آئے کیا کہنا ہوں خود دشمن یزید ہے بیٹا یزید کا اب تو یقوی کرو کہ لہو بولتا بھی ہے خود دشمن یزید ہے بیٹا یزید کا اب تو یقوی کرو کہ لہو بولتا بھی ہے حضرات میں پڑھ چکا یہ دو قطعیں یہیں بیٹے بیٹے ہوئے ہیں مالانہ نزا صاحب گواہ ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ میں لکھ رہا ہوں اور دونوں قطعیں میں نے کہیں سمات فرمائیں کہ دل کو سکون ذہن کو آرام ہو گیا دل کو سکون ذہن کو آرام ہو گیا اللہ کے حضور میں خود نام ہو گیا دل کو سکون ذہن کو آرام ہو گیا اللہ کے حضور میں خود نام ہو گیا آلِ حسن کی محنتیں تہذیب کا شعور دونوں ملے تو ایک بڑا کام ہو گیا آلِ حسن کی محنتیں تہذیب کا شعور دونوں ملے تو ایک بڑا کام ہو گیا دونوں ملے تو ایک بڑا کام ہو گیا آپ کی تقریر کا خلاصہ دو مصروں میں آپ جو پڑھنے والے تھے میرے اوپر پہلے ہی لقا ہو گیا سمات فرمائیے کہ علم کوئی نہیں ہوتا ہمیشہ مسکراتے ہیں علم کوئی نہیں مسئبت علم کوئی نہیں ہوتا ہمیشہ مسکراتے ہیں دلوں میں رفعتِ آلِ نبی کے گل کھلاتے ہیں علم کوئی نہیں ہوتا اب ان کو دیکھتے رہیے چار میں سے رفش کر رہا ہوں علم کوئی نہیں ہوتا ہمیشہ مسکراتے ہیں دلوں میں رفعتِ آلِ نبی کے گل کھلاتے ہیں جنہیں شبیر کے سجدے کی عظمت یاد رہتی ہے جنہیں شبیر کے سجدے کی عظمت یاد رہتی ہے وہی دنیا میں بس اللہ کا ایک گھر بناتے ہیں اللہ عمد اللہ سے اللہ 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 یقیناً آخری خطیب جس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں اور یقیناً جو جہاں بھی بیٹھا ہے خاموش نہیں رہ سکتا اس لیکن کا لقبی خطیب انقلاب ہے جو جہاں ہے وہی سے منقلیب ہوتا نظر آئے گا یقیناً اب میں اپنے برادر عزیز اور رفیق قدیم آلی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ جھار کھن کی خدمت میں گزارش گزار سلوات جو جب آزیب اللہ اللہ جو حضرات باہر ان سے گزارش ہے کہ اختتام کی منزل پر یہ تقریر ہے اس کے بعد استاد محترم مولانا قیسر صاحب قبلہ دعا کرائیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے اور آپ تمام حضرات جو باہر ہیں آ جائیں تاکہ دعا ہوگی دعا میں شامل ہوں اس وقت دعا کی خاص ضرورت ہے اس لیے اللہ سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو کرونا سے ڈر ہے لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ للعظیم عوض باللہ السبیلالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیہ ظنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفسنا وحادینا ومولانا ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قِطَابِ الْمُبِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا عَلِي عَبُدُونَ صَلَوَات عزیزانِ گرامین صاحبانِ ایمان عقیدت مندانِ محمد وعالِ محمد اور کلمہِ توحید کے پڑھنے والو اور زبائے رسول کے چاہنے والو چونکہ اس جشنے میں کوئی ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ ملتِ اسلامیہ کا گلدستہ خانِ خدا میں سجا ہوا ہے میں نے قرآنِ مجید کی جس آیت کو اس وقت مختصر سے تقریر کے لیے سرنامِ کلام قرار دیا ہے یہ بزرگان تشریف فرما ہیں علماء تشریف فرما ہیں صرف دعائیں چاہتا ہوں براز عزیز مولاندل شاہ صاحب قبلہ جو یقینا ہماری نحیف آواز پر لبائک کہتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں ان کے ساتھ علماء ماشاءاللہ میں ممنون و مشکور ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور پہلے مقصد پیش ہوتا ہے تب جا کے کوئی تنظیم بنتی ہے یا کوئی مکان بنتا ہے چاہے کوئی گھر بنتا ہے یا ہم جب کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے خالق کا ایک مقصد تھا کہ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا جناتوں کو کس لیے پیدا کیا تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا میں نے تمام جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں صرف لفظ عبادت ہے یعنی عبادت کے لیے تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو حبیبِ کبریہ ہے جو تاہا ہے جو یاسین ہے جو مضمل ہے جو مدسر ہے جو قرآن کا دل ہے اب اسے اللہ نے کس لیے پیدا کیا تو آپ کی آواز آئے گی اسے بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو بہت توجہ تو اس کا مطلب نبی اٹھے تو عبادت نبی جاگے تو عبادت نبی سوئے تو عبادت نبی چلے تو عبادت نبی اشارہ کرے تو عبادت نبی جہاں جہاں قدم رکھے وہ جنہاں لائق عبادت بن جائے جس گلی میں چلا جائے وہ گلیاں گلزار ہو جائیں انہوں نے سرول کے خجبو سے معتر ہو جائیں تو اب اللہ کیسے چاہے گا دل چاہتا ہے بارگاہ رب العزت میں ارز کروں اے پروردگار جس محمد کو میں مانتا ہوں محمد اٹھے تو عبادت بیٹھے تو عبادت جاگے تو عبادت آخر ہم بھی تو اس کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی تو بتا کہ ہم اٹھے تو عبادت ہو جائے جاگے تو عبادت ہو جائے سوئے تو عبادت ہو جائے چلے تو عبادت ہو جائے تو اللہ نے بتایا میں نے اسی لئے پیدا کیا تھا تمہیں کہ اٹھتے جاؤ عبادت کرتے جاؤ بیٹھتے جاؤ عبادت کرتے جاؤ پروردگار وہ کون سا عمل ہے کہا سنو لوگوں نے سوچا نماز عبادت ہے لوگوں نے سوچا روزہ عبادت ہے لوگوں نے سوچا حج عبادت ہے لوگوں نے سوچا خیرات عبادت ہے نہیں صرف یہ عبادتیں نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی عبادتیں ہیں میں نے کہا پروردگار وہ کون سی عبادت ہے کہ اٹھو تو رضا الہی کے لیے جھگو تو رضا الہی کے لیے چلو تو رضا الہی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتے جاؤ گے عبادت ہوتی چلی جائے گی سلام آدھر محمد وآلہ عابد کرتے چلے جاؤ ایزانِ گرامی جب سے اس خانہِ خدا کی بنیاد پڑھی جس دن سے بنیاد پڑھی یقینا ہم آئے آپ آئے آپ نے شرکت کیا کچھ ایسے بندے بھی تھے جو اس اس میں شامل تھے بنیاد میں اس وقت وہ ہمارے درمیان نہیں رہے پوری توجہ جانے گرامی مگر جب ہم لوگ چلے تھے تو ہر لمحہ عبادت کر کے یعنی نیک نیت کر کے خدا کا گھر بنائیں گے آج وہ دن میں یہ مومنین کو انتظار تھا اس بستی کو انتظار تھا لوگوں کو انتظار تھا کہ وہ دن آئے کہ اللہ کا گھر بن جائے اللہ کا گھر بن گیا پوری توجہ جانے گرامی جب گاؤں میں ایک مکان بنتا ہے ہر آدمی خوش ہوتا ہے فلا کا مکان بن گیا فلا کا بہترین مکان بن گیا کیوں نے اس بستی والے خوش ہو کہ خدا کا گھر بن گیا کیوں نے خوش ہو کہ خدا کا گھر بن گیا خدا کا جب گھر بنا جس نے بھی جہاں بھی دامِ درمِ قدمِ سخنِ تعامل کیا وہ ہر لمحہ عبادت میں شامل ہوئے بہرحال عبادت میں شامل ہوئے کچھ لوگوں نے عبادت سے رخ بھی موڑا یعنی عبادت سے رخ موڑا اللہ کے گھر سے دور ہوئے نماز سے دور ہوئے بلکہ چاہا اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے گھر میں ایک این نہ لگاؤ تو جنت بنے گی کہ ایک این نہ لگاؤ گے تو خدا جنت میں گھر بنائے گا سلوات بر محمد والے محمد مات آگئی ہے تو میں ارز کر دینا چاہتا ہوں ہمارے سماج میں اتنی محلی سے ہیں محفلیں ہیں بہت پروگرام ہیں مگر اس کے بعد صحیح معنوں میں صدار کم آیا ہے صدار جو ہونا چاہیے وہ کم ہے اس لیے ہم فرشِ عذاب پہ صرف لطف لینے آتے ہیں منصفِ حسین بن کے نہیں آتے منصف بن کے آؤ فرشِ عذاب پر محفل میں میلیس میں جب منصف مزاج بن کے آؤ گے تو میلیس کا بھی اثر ہوگا تبلیغ کا بھی اثر ہوگا نماز کا بھی اثر ہوگا روزے کا بھی اثر ہوگا اب ایک بات آئی ہے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں انصاف سے بتائیے یہ گھر بنا ہے تہذیب الحسن کا کے مسجد جواب آپ سے چاہوں گا مسجد مگر آپ بتائیے اس قوم کا جھوٹ کہاں تک ہی آ رہا ہے لکھ کے دیا جاتا ہے افیسران کو کہ تہذیب الحسن گھر بنا رہا ہے تو میں کہتا ہوں جس نے لکھا پیزی بلحسن گھر بنا رہا ہے اس نے بھی صحیح لکھا اس نے بھی صحیح لکھا کہ پیزی بلحسن گھر بنا رہا ہے یہاں نہ بنا وہاں تو بنا سلوہ در محمد وعالم ہے نا سوحل بھائی سیئے نا تو جس نے لکھے دیا کہ تہذیب الحسن گھر بنا رہا ہے مسجد کو گرا دیا ختم کر دیا میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا عقل مند تو ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو مسجد بنائے گا اس کا گھر بنے گا تو جب اتنا یقین ہے تو آؤ خدا کے گھر بھائی صبح کا بھولا شام میں اگر واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہا جا سکتا ابھی بھی بخت ہے خدا کے گھر میں آ جاؤ اس لیے کم سے کم خدا کے گھر میں آ جاؤ گے تو کم سے کم جنازہ اٹھانے والے کہیں گے تو یا اللہ والا تھا سلام در محمد والے محمد سلام در محمد والے محمد حضرت 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 سلام در محمداللہ اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ مسجد بنانا آسان ہے مسجد کو آباد کرنا مشکل ہے مسجد بنا ہی جاتی ہے کلمہ توحید والوں کے لئے ہے نا اللہ نے پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لئے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب نماز پڑھنے نہیں آتے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا تو وہ واقعہ یہ یاد آگیا کہ مولانا نصیر صاحب قبلہ مرہوم غازی پور کے پیش نماز ہوا تھا ذہین بھائی جانتے ہیں استاذ بھی جانتے ہیں تو ایک صاحب بہرحال جا رہے تھے غازی پور میں اور اس میں دیگر لوگ ہم لوگ بھی شامل تھے تو ایک صاحب نے مسکرہ کے فرمایا صاحب مرہوم تو انہوں نے کہا کہ جناب دیکھتے یہ تو نماز نہیں پڑھتے ان کا بچہ پڑھتا ہے ان کا بچہ پڑھتا ہے اور یہ نہیں پڑھتے بھائی نشاہ صاحب یہ نہیں پڑھتے نصیر صاحب مسکرہ کر کے کہنے لگے بھائی جس دن یہ بالی ہو جائیں گے اس دن سے پڑھنا شروع کر دیں گے جس دن سے یہ اپنے کو بالی سمجھ لیں گے کہ شریعت ہم پہ لازم ہو گئی وہ اس دن سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے انہیں اتنی یہ بات لگی کہ الحمدللہ اس تاریخ سے انہوں نے کہا مولانا نے ہمیں سب کچھ کہہ دیا اور کچھ بھی نہ کہا سب کچھ کہہ دیا کچھ بھی نہ کہا تو اسی لیے میں اپنے نیٹھی کے مومنین سے ایک گزارش کرتا ہوں آلی حسن بھائی بعد میں آئے سننے کے لیے دیکھا آئی یہاں گئے سلوات المحمد و آل محمد جیتی جاگتی سلوات پڑھا ہے محمد و آل محمد دیکھیں گھر میں پیدا کون ہوا اس گھر میں پیدا کون ہوا تو رسول کا وسیع ابو طالب کا بیٹا ہے نا ابو طالب کا بیٹا فردندان توحید موجود ہے اس لیے میں آپ کے خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب تاکہ اگر ایک بچہ بھی سمجھ کے جائے گا تو میسیج دے گا حضرت ابو طالب کون تھے آشاء اللہ آپ کو یاد ہے رسول کے چچا اچھا رسول کے چچا تو ابو لہب بھی کہیں رشتے سے ہوتا تھا ابو جہل بھی ہوتا تھا مگر ابو لہب و ابو جہل پر ساری دنیا لانت بھیجتی ہے ہے نا دوبندی بھی بھیجتا ہے بریلوی بھیجتا ہے شیعہ بھی بھیجتا ہے سنی بھیجتا ہے کوئی ایک تاریخ دکھا دو کسی مسلمان نے ابو طالب پہ لانت کی ہو ایک مسلمان کی کتاب دکھا دو کہ کہیں پر کسی نے لکھا ہو کہ ابو طالب پہ لانت کیوں نہیں لکھا کہ ان کا احسان ہے کہ محمد کو پالا ہے ان کا احسان ہے کہ محمد کو پالا ہے محمد کو پروان چاہایا ہے مگر صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ تھا ابو طالب میں مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا مگر ایک بات میں کہتا ہوں بیٹا یاد رکھ لینا ابو طالب اُز ذات کا نام ہے علی الشخصیت کا نام ہے کہ اگر علی کا باپ جنت میں نہ گیا تو کسی کا باپ جنت بنا جائے گا سلام عظم محمد و آل محمد سنیے پوری طور دلیل کے ساتھ سنیے تاکہ مسلمانوں تک میسیج جائے مولوی بتاتا نہیں حافظ بتاتا نہیں وجہ یہ ہے کہ دکانداری ختم ہو جائے گی دکانداری ختم ہو جائے گی یہ کہاں سے آج کل موبائل کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یہ بتائیے یہ سٹل لائٹ جو پیدا ہوا یہ کتنی سال کی پیداوار ہے یہ موبائل ہی چلے لے لیجئے کتنی سال کی پیداوار ہے تیس سال تیس سال پوری توجہ اچھا تیس سال پیداوار ہے تو جس وقت رسولِ آزم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا مکہ میں تو اس وقت جنابِ ابو حریرہ کہاں تھے باز نے لکھا مولانا کریم پارک نے لکھا سن لیجئے مولانا کریم پارک ناکبور کے بہت بڑے مفسر قرآن لے خود رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا بات ہوئی اچھا یہ تو فتح مکہ کے بعد ہی مان لائیں یہ بھی معلوم ہے کسی کو اتراز نہیں ہے اس بات پر تو وہ یمن میں تھے چلیے میں وہی مان لیتا ہوں سرکار بتا رہا ہے اس وقت وجود بھی نہیں تھا میں چلیے وہی مان لیتا ہوں ہے نا وہ ہے تاریخ میں صحیح بات ہے تو آخر مدینے سے یمن کی دوری کتنی یمن سے مدینے کی دوری کتنی تو تقریبا ستائیس اور ٹھائیس سو میل کا فاصلہ اچھا کان میں جھک کے کہا ہے اعلان نہیں کیا ہے تو کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو سننا بھائی کسی کی پرائیویٹ میں سرکار سے چھوچا بات کروں آل حسن صاحب یا عطرت صاحب وہاں سے خاموشی سے سنے تو دلشاہ سے آپ کہیں گے بھائی پرائیویٹ گفتگو کیوں سن رہے ہو اگر سن کے عام کر دیا تو لائق اعتبار نہ سمجھا جائے گا تو ہمارے جیسے کو لائق اعتبار نہ سمجھا گیا تو جھوٹی روایت کو آج تک کیوں نٹ رہے ہو بسمِ عزیزوں مسلمانوں ایک ہو جاؤ یک جہتی کے ساتھ کلمہ ایک ہے نماز ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے قبلہ ایک ہے وہ تو فیصلہ اللہ میاکمیاں ہوگا جنت میں تم جاؤ گے کہ ہم جائیں گے مگر اتنا تیہ ہے کہ بغضِ علی میں جنت نہیں ملے گی محبتِ علی میں جنت ملے گی تو علی کے دیوانے بن جاؤ اس لیے دیوانے بن جاؤ جب مسجد میں آوگے تو کم سے کم آنے کے بعد اتنا تو خیال ہوگا کہ یہ وہی گھر ہے جس گھر میں اللہ نے علی کی بلادت کا انتظام کیا تھا علی کی بلادت کا انتظام کیا تھا علی کعبے میں شیعہ سننی دونوں حج پہ جاتے ہیں سرکار بھی گئے علماء بھی گئے بھائی دو جنگوں پہ لوگ زیادہ گرتے ہیں ایک حضرت اسود دو ہر آدمی چومتا ہے جلدی جلدی ہو چومتا ایک صاحب میرے ساتھ گئے تھے پھر حضرت اہل سنت دیتے میں نے کہا کیا چوم رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے علی کریم اللہ وجہ ہو یہی نہ پائدہ ہوئے تھے یہ دیوار میں جو نشان ہے انہی کی بلادت کا ہے اب سمجھ گئے جب علی کی بلادت کا نشان نہیں ملا ہم مٹا پائے جب اولاد علی کو کیا مٹا پاؤں گے جب ایک دیوار میں نشان نہیں مٹا پائے لہٰذا علی والوں کو مٹایا نہیں جا سکتا میں پھر آخر میں ایک بزارش کرتا ہوں جو ہوا وہ ہوا بھول کر کے بھی توبہ کر کے بھی خانے خدا میں آجاؤں اور آج کے بعد یہ مت کہنا یہ مسجد نظیر صاحب کی ہے یہ تہذیب صاحب کی ہے فلاں کی ہے اس لیے مولوی بھی کسی ایک گھر کی جاگیر نہیں ہے تالات کسی ایک گھر کی جاگیر نہیں ہے یہ گنگا سمندر کسی گھر کی جاگیر نہیں ہے اللہ کا گھر بھی کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے اللہ کا دھر بھی ایک جاگیر نہیں ہے ہاں نماز جب نہیں پڑھنا تو کوئی بہانہ چاہیے نا آل نظامیان کچھ تو چاہیے نا جب نمازیں نہیں پڑھنا ہے تو بڑے آسانی سے کہہ دیا تہذیب صاحب آئے تھے کہتے ہیں ہم بنایا ہم رہی ہے اور ثبوت کچھ نہ لئی ہو تو کہہ کر چلے گئے ابھی ہمارے پاس کان میں ایک بات آئی کسی نے کہا کہ اوپر ان لوگوں نے بوٹ لگا دیا نظیر صاحب قدیم مسجد میرے بھائی اگر بنانے والا بنا کے گیا ہے قدیم تو اس کا نام لکھنے میں کیا گناہ جزاک اللہ جزاک اللہ نام اس لیے لکھا جاتا ہے اس لیے لکھا جاتا تاکہ دوسروں میں ترغیب پیدا ہو ہم بھی اچھا کام کر کے جائیں بھئی ہم بھی اچھا کام کر کے جائیں تو جس نے بنایا اس کا نام ہو رہا اگر بوٹ ہٹا بھی دیا جائے تو خدا کے ہاں تو انٹری ہے بھئی یہاں بوٹ ہٹوا دیتے ہیں خدا کے ہاں تو انٹری ہے وہاں نام کٹوا دو یہاں بھی کٹوا دیا لائے گا سلام آدھا محمد والا جس نے افتتا کا یہ شروع کرتے ہیں منقض کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان کے جیب کا روپیہ بھی ہے اس لیے کہ کوئی دوسرے کے کام میں اتنا انہمات نہیں کر دیتا کیسے اپنے گھر کی محفل کر رہے ہیں اور اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو تہذیب صاحب نے دعا کے لیے بولایا ہے تو سنتے چلیے آپی سے اس کو دعا دیجئے اس کی زبان پر یہ جملہ آ گیا اپنا گھر بنوا رہے ہیں جیسا انہوں نے کہا وہ جنت کے گھر بننا ہی بننا ہے تو دوسرے اگر کر دے آپ کے لیے دعا تو کمال ہے اللہ کے گھر کر دو گا بھونسہ ارے تمہاری اقلوں میں بھونسہ بھونسہ ہے کہ خدا کے گھر کے گھر بھونسہ رکھا جاتا ہے تمہاری اقل شیل ہو گئی ہے بھونسہ ہے تو اس کو جھاؤ جو جھاؤ تب صاف ہوگا بہرہ بات کو توان کرتے ہوئے فرائن کے اس حفلے کو باقی رکھیں کہ کریں اللہ کے لیے مومنین کے لیے اور ظاہر نہ کریں کہ ہم نے تو اور اس لیے پھل پور رہے ماشاءاللہ اب بس مقتصر خدمے کے ساتھ مقتصر دو جملہ اس کے بعد ختم دعا آپ کو بھی اللہ سلامت رکھیں یہ مجد کیا ہے جاننے والے یہ نقل کعبہ کعبہ ہر جگہ سر پر اٹھا گیا رکھا نہیں رکھتا کعبہ ابراہیم خلیل جیسا ہو تو وہی بنا سکتا جگہ جگہ کعبہ نہیں بن سکتا اللہ نے بنا دیا مگر چاہنے والوں بنایا تھا کعبہ ابراہیم نے کر مگر لوگوں کی پیشادیوں کو اللہ نے کعبے کی طرف کب دھکایا کب ایک تھوٹی سی مثال دے دوں بچوں کو سنگھانے کے لئے اور بات تمام کر دوں کہہ اس کے دعا سمجھے کچھ بہت آلی سان گوورنر ہاؤس بنا گوورنر ہاؤس بنا گوورنر ہاؤس بنا گوورنر ہاؤس بڑا آلی سوان بڑا چمچمہت والا آدمی اُسر سے آ جا رہے ہیں ہمارے دروازے کو کوئی کھٹ کھٹا نہیں رہا ہے گوورنر ہاؤس میں کوئی جا نہیں رہا ہے ہمارا گوورنر ہاؤس بنا گوورنر ہاؤس بنا ہے کسی کا بدو نہیں گوورنر صاحب آئے نہیں ہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں ایک دمانہ ہو گئے آ رہے ہیں ایک وہ دن آیا گوورنر صاحب آئے اپنی ڈیوٹی انجام دی سٹریٹ پکڑ لی تو اب تالہ تو کھلے ہی ہے ہزاروں لوگوں کے کاغت اس قائم کے لئے اس قائم کے لئے حکومت کے بھی میسٹران بھی آ رہے ہیں وہاں آلہ جگہ سے کاغر رہا ہے تب وہ ریوزی صاحب پاس ہو گیا سٹریٹ سائن کرنا ہے گوورنر کا سائن ہے تو کار کا اللہ بنا کر رکھا جاتا ہے سائن کر لیے گوورنر کے آتے ہی تالہ بھی ٹوٹا یا توڑا گیا یا کھلا کچھ ہوا اب تو توڑ توڑ کے کام ہو رہا ہے سلوہ پڑے محمد والے ملکہ کل تب جو گھر بن کے خاموط پڑا تھا آباد نہ تھا جب گوورنر آیا تو آباد ہو گیا خلیل نے کعبہ بنایا لیکن جس کی جنم بھومی ہے وہ پیدا ہو گئے بڑا ہو لے بتوں سے ساتھ ہیں سرسجی کیے سلوہ پڑے محمد والے محمد میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بنے ہیں خان کعبہ کو بتوں سے آپ ساتھ کیجئے کہا کہ ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں جنم بھومی کس کی ہے جنم بھومی تو مکی کے سرزمینی یہ پیغبر کی لیکن گھر جو گھر ساتھ کرنا ہے اس میں جو پیدا ہوا مالکانہ قبضہ اُس کا ہے اللہ محمد والے محمد ماں بھی مالک بن کاہے نے کسی دوسرے گھر میں ترک کیا فاطمہ بن تیسد نے اپنا گھر سمجھا وہاں چلی گئی اندھیری رات ابو طالب پیشے سے منا بھی نہیں کیا تو جب علی پیدا ہو گئے بڑھے اور بتوں کو ہٹا دیا اللہ نے کہا اب اس قابل میرا گھر بنا کے سجدہ گزارو کرو گزار کرو صلوح بڑے محمد و آل محمد آپ کی زہمتوں کے اقتطان پر اور اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے یہ مسجد بنی ہے تو اس کو آباد بھی رہا مسجد بنوانے کے سلسلے میں جس نے قمت کی اس کو طول عمر دے ماں میں زمانہ کے شتقے میں اور جو کھڑے ہوگے بنوان رہا تھا اس کو بھی اللہ ہر طرح سے اپنے حضر و عمان میں رکھے ترقی دے اور خانہ کعبہ علی نے صاحب کر دی اب سارے مسلمانوں کو جتنے اکرخوں سے اکرخوں کیوں نہ ہوں اگر سجدہ گزار ہیں تو ایک سجدہ بھی ایک سجدہ بھی قابل سے رکھ بدل کے کریں گے تو قابل خبول ہوگا ہم آپ صبح کی دو رکھے نواز پکے ہیں ایک آدمی ہے صبح صورت نکلتے نکلتے وہ نواز پڑھا دو سو دو سو رکھ صبح کی پڑھ گیا مگر رکھ ادھر تو ادھر قابل کریں کیا نماز ہوگی نہیں ہوگی نماز علی آگئے بھٹوں سے ساپ کر دیا اب سجدہ گزاروں کا فرض بن گیا کہ خانہ کعبہ جترہ رکھ کر کے نماز رہو مگر ہم نے کہا معصوب کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کائنات کی پیشانیوں کو تُو نے جھکا دیا تو قابل کے رات کے اندر اکر رو پیدا ہو جائے اکر نہیں کہ معصوب نے کہا سرو ساری کائنات کے سجدہ گزاروں کا روح قابل کی طرف مگر قابل کا روح نظف کی طرف اللہ لگیا یہ نہیں کہ علی کی طرف اگر یہ حدیث میں آتا کہ قابل کا روح علی کی طرف ہے تو فضیلت علی نہ ہوتی بلکہ دب جاتی اس سرزمین کی طرف روح کر دیا کہ سرزمین پہ علی آرام کر رہے ہیں اور سرزمین کو اتنا شرب دیا کہ یہاں آپ بیٹھے ہیں عبارت کر رہے ہیں جائیے گا کھائیے گا پھئیے گا سو جائیے گا فرشتہ آپ کا نام آمال بند کر دیا کچھ نہیں لیے گا کوئی نیکی نہیں نہ نیکی نہ بند لیکن سرزمین نجب پہ اگر آپ سو جائیں سو رہے ہیں اور فرشتہ کو آرڈر خبردار کلم روکنا نہیں کلم روکنا نہیں نیکی علی کیوں اس میں سرزمین پہ سو ہے کہ جہاں کا مالک وہ علی ہے جس نے ایک شب سو کر کے اسلام کی جاتی ہوئی آبرو کو بتا لیا صلاح پڑے محمد والے محمد پہلنے والے امام زمان اکتفائل میں جتنے ارادار ہیں جتنے صدق گزار ہیں جتنے مزید امام بارے سے دل تفیر رکھنے والے ہیں ان کو طول عمر دے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ اور ماہ مبارک رمضان آرہا ہے عید کا موقع آرہا ہے پہلنے والے ہم کو ہر ہر فرق کے سر سے محفوظ رکھ جو جب سر کرنا چاہے جیسے سارے تحوار ہو گئے ویسے ہی پہلنے والے یہ ہمارا عید کا اور ماہ مبارک کا تحوار کیا بلکہ پہلنے والے ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے رہے اللہ